بڑھگام زلہ کے گورنمنٹ بوائز میڈل سکول پوشکر میں اینول ڈے تقریب کا کیا گیا انقاد زاڈیو خاغ سینر لیکچرہ ڈائٹ بھیڑوا اور زونل کلچرل کارڈنیٹر خاغ پروگرام میں تھے موجود ناظرین کھرام آپ کو بتا دے کہ آج زلہ بڑھگام کے گورنمنٹ بوائز میڈل سکول پوشکر خاغ میں اینول ڈے تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں زاڈیو خاغ گلام مصطفیٰ ڈار مہمان خصوصی کے طور شامل رہے پروگرام میں ڈائٹ بھیڑوا کے سینر لیکچرہ فیاضمہ تانترے اور زونل کلچرل کارڈنیٹر خاغ اجازمہ ڈار پروگرام میں موجود رہے آپ کو بتا دے کہ تقریب میں مختلف سکولوں کے طلبان شرکت کی اور جوچو جذبے کے ساتھ مختلف پروگرام پیش کی اور اپنی صلاحیتوں کا مزہرہ کیا آپ کو بتا دے کہ پروگرام میں اس تیزہ بچوں کے علاوہ والدین اور علاقے سے تعلق رکھنے والے نامور شخصیات نے شرکت کی منتظر چشم بھی ہے کلب بھی ہے جان بھی ہے آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے ارمان بھی ہے آرکر پوشکر سکولوں آپ اگزام پوشت ہے آپ مثال آپ تھوئیم باقیان خطرے انیویل دے کی میں آئی چی کرناتے ہیں انیویل دے اگزام پوشت ہے جی آج میڈل سکول پوشکر نے انیویل ڈے منایا تھا اور انیویل ڈے میں میں نے جو دیکھا اس میں ہر ایک کی پارٹس پیشت تھے پاپلک کی پاپلک رپیزنٹیٹوز تھی اور ان کی فیمیل جو ہے مدورز بھی وہ آئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ پروگرام جائے بہت ہی بڑیا قسم کا تھا کہ ہماری گیپ کم ہو جائے تاکہ ہم بچے کی جو ہے وہ اچھی طرح سے دے سکے سرے ہم پر جانتے ہیں کہ جو بلڈنگ یہاں پر ہے سکول کی وہ خستہ حلیق اشکار ہو جاتی ہے تو کیا آپ دیبارٹمنٹ نے اس حوالے سے کلی قدم اٹھایا ہے؟ دیکھیں دیکھیں بیلڈنگ جو ہے ابھی بیلڈنگ اگر کوئی خستہ ہوگی تو اس کا رپورٹ جو ہے وہ ہم سبمٹ کرتے ہیں ہائر اپس کو اور اس کے بعد جو ہے اگر جو کمیٹی اس کے لئے ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور کمیٹی یہ ڈیسائر کرتے کہ یہ خستہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے ڈیریکشن آ جائے گی تو دیکھیں گے اگر وہ اس کو ڈیسمنٹل کرنا چاہیں گے تو ڈیسمنٹل ہوگی لیکن اس کے لئے ایک کمیٹی ہوتی ہے تب ہی ہم کر سکتے ہیں۔ جی آج ایکچولی اکیڈیمک کلینڈر جو ایسی آٹک اور ڈیریکٹریٹ آف سکل ایڈیوکیشن کی طرف سے پہلے ہی سیشن کی شروعات میں ہی جاری کیا جاتا ہے اسی کے انڈر ایک یہاں بڑیا ایک انیوالی سیلیبریٹ کیا گیا ہے ایک یہاں واپنے ہوا کی اور اس کو کی ارگنیزید ایڈیوکیشن کو دیکھنے میں ہوا کیا جوڈیوکیشن آف سکتے ہیں بہت ہی اچھے ایونٹس اس میں دیکھنے کو ملے ہیں یہاں سے جو ریفلیکٹ ہوا ہے وہ درشاتہ ہے کہ یہ بچے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں تیچرز نے بہت ہی بڑی مہنت کی ہے اور میں بڑی بڑا ہونر ہے ان بچوں میں تو اس کو یہاں دیکھنے کو ہمیں ملا ہے وہ چیزیں ہیں بوئیز میڈل سکول پوشکر تیڑی اسے پہلے بہت سارے پروگرامز کیا اسے پہلے بہت سارے پروگرامز کیا اسے پہلے بہت سارے پروگرامز کیا اور دوسری بہت ہماری تیچرز ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں کو کریکیولر ایکٹیوٹیز میں میں نے یہ پروگرام اس لیے یہاں پر منوایا کہ لوگوں میں ایک مسیج پہنچ جائے کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ کام نہیں ہے بنیس باتے پریویٹ سکولوں سے اور اس سے کیا ہوا کہ یہاں پر آج پیرنٹ بھی آئے تھے جس میں میل بھی تھے اور پھرمی بھی تھے اس سے کیا ہوا کہ ان تک مسیج پہنچی کہ اب ہم ان بچوں کو پریویٹ سکولوں میں ڈالیں گے یا گورنمنٹ سکول میں ڈالیں گے میرا مدہ اور مقصد یہی تھا زیادہ تر کہ ایک عوام ناسے یہ مسیج پہنچے کہ پریویٹ سکول تو گورنمنٹ سکول تو کام نہیں ہے بنیس باتے پریویٹ سکولوں سے پسی ہاں یہی مسیج تھی We have organized this program under the supervision of شفاق سر We have organized this just to acknowledge the hard work of students, teachers اور جو ہماری students, teachers اور parents نے بھی کوپریٹ کیا ہے ہمیں یہاں پہ بہت اچھا لگا ہے کہ ہمارے بہت سارے اچھی پورٹسپیشن تھی پیرنٹس کی آئیں تب ہی انشاءاللہ ہمیں یہ پروگرامز کا